الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم وسل علی رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرہ پیشک ہم نے تجھے یہ نعمت عطا کی ہے کہ اس جنت میں نہ تو بھوکا رہے گا اور نہ ننگا رہے گا وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْحَا اور بے شک نہ تو اس میں پیاسا رہے گا اور نہ ہی تجھے دھوپ پریشان کرے گی اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام جنت اندر پیش دیتا اور اللہ تعالی نے فکر معاش کھان دی پین دی پہنن دی رین سین دی ساریاں فکر ہیں تو اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام نو بے فکر کرتا آزاد کرتا اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تو جنت اندر رہے کھا پی لباس بھی تنو ملے گا رین سین لی جگہ بھی ملے گی اور سردی گرمی تو بچاؤ دا تنو اللہ تعالی تمام سمان فراہم کرنگے انسان نو فطری طورتے انہ تنہ چونچ پنجہ چیزان دی ہی پریشانی رہن دی یہ نا کھان دی پین دی پہنن دی رین سین دی بندہ سوچ دا ہے کہ میرا لباس صحیح ہوئے کھانا صحیح ہوئے کاربار صحیح ہوئے اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلاة والسلام انہ ساریاں چیزان دی متعلق کہتا کہ اے میرے آدم کہ پکھا بھی نہیں رہے گا ننگا بھی نہیں رہے گا بے لباس بھی نہیں رہے گا اور پیاسا بھی نہیں رہے گا تو پہ بھی پریشان نہیں کرے گی اللہ تعالی نے ساریاں نعمتہ عطا کر کے سیجدوں نے آدم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ بس کچھ خیار رکھنا ہوئے گا ایک تے شیطان دا خیار رکھنا ہے کہ اے تیرا دشمن ہے تیرا بھی دشمن ہے تیری بیوی دا بھی دشمن ہے اے دی کوشش ہوئے گی کہ تا انہوں اے تھو نکلوا دوے لیکن توں اے دے چانسے چا نہیں آنا اے دیا گلان چا نہیں آنا کیونکہ اے تیرا دشمن ہے اور دشمن ہمیشہ عام طورتیں سی پہ کیے نا تے میدان جنگے میں چاہیے نہیں مقابلہ کر دا بلکہ دشمن دیوار کدھی لوگ کی یار بن کے بھی تلوٹ لینے دشمن جڑا ہمیشہ تیرو تلوار نا ہی بدلے نہیں لیندہ کدھی کدھی لوگ یاری لا کے بھی کہدہ اعتبار جت کے بھی انہوں نقصان پچا جاندے نے انہوں دھگا دے جاندے نے اور شیطان اندر اے چیز دے بڑی زیادہ موجود ہے کہ ہمیشہ شیطان کسنا لڑکے نہیں کسی نواندہ کہ او فلانا کام کریے بلکہ قرآن پاک دے اندر ایک آیت دا مفہوم ہے کہ شیطان بندے دے دماغ دے جدو وسوسہ پاندہ ہے نا تو اس قسم دا وسوسہ پاندہ ہے کہ انہوں کہندہ ہے کہ فلانی چیز بڑی خوبصورت ہے فلان گناہ دے اندر فلان کامت دے اندر بڑی لذت ہے بڑا سرور ہے بڑا مزا دا ہے اب ایک ہے نا جو دو بندہ کسے جاندے ہیں کسے سیر و تفریت ہیں کسے بھی ایسی محفل چیز جڑی عام طورتے لوگوں چیز نہیں شامل ہوں دے تے جڑے خاص لوگوں جنہوں پتا ہوں دا ہوں دا را آج چلی یہ بڑا مزا آئے گا فلانی جگہ چلی یہ بڑا مزا آئے گا انجوائے کرانگے سرور آئے گا چس آئے گی بڑی اے ہو جا زین بنا آگے تے تو روپین دے نے اصل اندر شیطان نے وسوسہ پایا ہم دا ہے شیطان نے زین سازی کیتی اندھی یہ اور اے تو تاکہ شیطان نے کدھی کسے نا بازو تو پھڑ کے انہیں تاکینا نہیں کروایا کدھی کسے نا انہوں نے زورو زبردستی نہیں کیتی کافی دیر پہلے نے کتاب چاہ شایع ہویا سی اوہ دے بچونہ انہیں گلہ بڑیاں بہترین لکھی آسن لیکن انہیں جڑا رانگ دی تا سی نا انہوں نے جسی جس را کوئی شیطان دے کلو سامنے پچھن ریا ہے شیطان سے انٹرویو اوہ دے بچو پچھتا ہے کہ اگر تینو ملنا ہوئے شیطان پچھتا ہے تینو ملنا ہوئے تے کتھے تو ملیں گا کہندا اگر منو ملنا ہوئے تے مساجد دے سامنے مدارس دے سامنے اوہ جگہ جسی اللہ تا ذکر اندھا ہوئے نیکی دے کام انہ دے دروازیاں دے میں ملانگا حالانکہ کوئی بھی بندہ مطلب کسی نا بھی شیطان دے کلو گالی پچھتی اے انہیں نے ایک رنگ بنایا کہانی مطلب کہ سوال جواب دا نا ایک انہیں سلسلہ بنایا لیکن سوال جواب سارے قرآن سننا دے روشنی اندر سے مطلب کہا ہے اوہ کہلا ہے یہ کس نہ ہو ساکتا ہے تینو تینو چاہی دا شراب خانے چھے جووے خانے چھے تینو تے گناہ والے محفلان تے تونہ جگہ چکی ہے کندا کملہ ہے میں اونہ جگہ چکی کرن جانا ہے جیڑے ادھر چلے گئے منو اوہ نا دے کوئی تینشہ نہیں منو پتا انہیں جا کے شراب پینی ہے منو پتا انہیں جناہ والیاں محفلان جانا ہے منو پتا انہیں گناہ کرنا ہے تو چلے گئے میں تے انہوں کھچنا ہوا انہوں بہکانا جیڑے نیکی راستے جاندے ہیں میں تے انہوں کھچنایا جیڑے نیکی والے راہ جاندے ہیں میں یہ تک لوگوں کے لوگوں کے دماغ جو بس 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 بڑا رہا ہے اندے تیرے کپڑے نہیں سہی ہے آپ ایک ہو اکثریت بے نمازان دی لیڑی انہوں نے بہانے نے کی نہیں وہ انہوں نے یہ ساڑے لباس نہیں سہی کوئی انہوں نے اچھا یار میں کام چلا تو چالتے میں آیا جی زیادہ کہیں نا سختی کرتے ہیں انہوں نے یار تو میرے باستے دعا کر اللہ میں نتفیق دوے نماز پڑھن دی اچھا یار نماز بھی پڑھن گے تو انہوں نے پتا مسروفیت دنیا دے بہانے لگا کے نا تے بندہ نکل جاندے ہیں پھر اگر رمضان دے روزے نے یا قربانی دا موقع ہے یا حج و عمرہ دی باری ہے یا کوئی صدقہ خیرات دی باری کوئی بھی نیکی ہے نا جنہیں نہیں نہ کرنی ادھے کل انہیں بہانے انہیں گلنہ انہیں مطلب نکل اندر راستے نے دعوت دین والا شرم اندھا ہوں دیکھا میں کنوں کیا بیٹھا ہوں اس ساریاں گلنہ شیطان وسوسہ پا کے دماغ دے اندر ڈال دا ہے تو بندہ ادھے دے عمل کر دا ہے یہ ہوئی چیز اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام نے تاقید کی تھی کہ اے میرے آدم شیطان دا جڑانا توں وسا نہیں کھانا اے تیرا تشمہ نے اے دی کوشش ہوئے گی کہ تینوں اے تو نکلوا دوئے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف تندر ہی فرمایا کہ شیطان کیا لگا اے میرے پروردی گار توں منو دتکار تے دیتا ہے اور منو لانا تے تو میرے تو پا دیتی ہے لیکن منونا محلت چاہی دی تا محلت ایسی چاہی دیے جدے ویچ میں تیرے بندیاں نو بہکا مانگا انہوں نے سجیوں کھبیوں آکے ایسیاں گلہ کرانگا کہ اوہ تیرے رستے تو دور ہو جانگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس بندے نے تیری پیروی کی تھی جرہ بندہ پھر تیرے مگر چلیا فَضْحَقْ فَمَن تَابِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاوْكُمْ جَزَاوْمْ مَوْفُورًا جنہیں پھر تیرے کا علمہ نہیں نا سمجھ لگی کہ اوہ پھر تیرے نالی جہنم جائے گا میں انہوں سخت ترین سزا آدم آگا اللہ پاک فرما انہیں کہ وَيَا آدَ مُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَقُلَا مِنْ حَيْثُ سِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجَرَتَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ آدم علیہ السلام اور انہ دی بیوی حضرتِ امَّا حوانو اللہ پاک نے فرمایا جنت اندرہو کھاؤو پیو جتھو تاڑا دلکار دا جو او تاڑا دلکار دا جنیاں نعمتا جنتیہ ساریاں کھاؤو پیو کوئی نہیں لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے درخت والا اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک درخت دا پھال نہیں کھانا حالانو کوئی حرام چیز نہیں سی بس اللہ تعالیٰ رہا ایک امتحان مقصود تھی پروردگار نے فرمایا کہ اس درخت قریب نہیں جانا اگر تسی اس درخت دا پھال کھالیا فتکونا من الدالمین پھر تہو ہی ظالمہ چو ہو جاؤ گے کہیں یہ لوگا گویڑ لائنے کہ وہ گندم سی انجیر دا درخت سی اللہ تعالیٰ نے جو درخت دسیا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت دسیا ہی نہیں تو پھر آپ نے کوئی گویڑ لائن دا مطلب کی کوئی ضرورت نکال کرن دی جڑی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے جنی گھل کہتی بس انہیں تو اقتفاق کرنا چاہید ہے ضروری نہیں اگل اگو بندہ خود اللہ نو کرید کرید کہ اپنے کولوں کو کہا نہیں بنا جو اگر درخت دا نا دسنا زیادہ وہاں سے کوئی بڑی وڈی چیز ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ ضرور داستے تو کیڑا درخت دی جو دا پھالنے سی گھانا بس اللہ نے ایک عام گھالک کی تھی پہ ایک درخت دی وہ تو اللہ پاک نے منع کی تا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فِر شیطان نے وَسْوَسَا پایا کس واسطے پایا لَيُبْدِيَا لَهُمَا مَا وُورِيَا أَنْهُمَا مِن سَوْعَاتِهِمَا شیطان دا اے ذین سی کہ جڑا آدم علیہ السلام نو لباس ملیا اے لباس اللہ تعالیٰ اے دیکھو لو کھول حسدہ اے ہوئی معنی ہے حسدی تعریف اے ہوئی ہے حسدہ طریقہ کار اے ہوئی ہے نا بندہ ساردہ کسے اللہ کوئی نعمت کسے نو مل جائے بندہ کوشن دی کھول لیے دیکھو لو جب انہوں نے مل سکتی انہوں نے یہ چیزانے اے شیطان اندر تکبر بھی سی اور اس معاملے اندر حسد بھی سی آدم نو اتنا اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا انہیں نعمتہ دیتی ہیں انہیں چھوٹے دیتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں فسیلٹیاں دیتی ہیں کہ جنت اندر جو مرضی کھاؤ پیو انہیں پھر وسوس آ پایا تاکہ انہ دا الباس اتر جائے وقالا اور کہنے لگا مانہاکمہ ربکمہ انہازہی شاجراتی اے آدم اور حضرت اممہ مخاطب گار کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے تانو اہمیں نہیں اس پھال تو ڈکیا اللہ تعالیٰ نے تانو اس درخت دا پھال کھان تو کیوں ڈکیا ہے اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین اللہ تعالیٰ نے تانو پھال کھان تو تانو ڈکیا کہ دے تو ہی سفرشتے نہ بن جاؤ یہاں تسی جنت اندر ہمیشہ ہمیشہ نہ رہو لو جی اے آدم علیہ السلام دے دماغ انہوں نے وسوسہ پایا حضرت آدم علیہ السلام دے گل چاہ گئے یہ پول لی گئے ہیں پھر اللہ نے منہ کی تا سی اللہ نے منہ کیا سی پیئے نا نو یہ شیطان ہو اپنے قریب نہ ہون دیں یہ دی گلدہ اعتبار نہ کری ہون آدم علیہ السلام دی اولاد دے ویچ ایک گل پائی جان دی کہ او دوں پولے کھا لگے گا او بہک جائے گا او بندہ گناہ والے راستے تر جائے گا اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ انسان میں تیرے واسطے پھر رکھیا ہے رستہ کہ تو جدوں بھی میرے کل آ جائیں گا میرے کو معافی منگے گا میں تنوں معاف کرنے بہک جانا کوئی وڈی گال نہیں بندہ ساڑھا باب بہک گیا سی جنہوں اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ دے گا اللہ کی سی اسی یودی اولاد ہاں اسی دے بلو اولاد بہک ساکنے ہیں لیکن بہکندہ یہ مطلب ہرگز نہیں کیسی واپس نہ آئی ہے بلکہ جدوں ساڑھے کلوں گناہ سارجد ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ کر لیا اگر گناہ کبیرہ ہویا ہے تو کوشش کرو گسل کرو نہیں ہے تو وضو کرو تو دو رکت نماز پڑھو اللہ دے کلوں معافی منگو کہ اللہ میرے کلوں آگناہ ہویا ہے منہوں نہیں سی کرنا چاہیے دا لیکن میں پول گیا اللہ منہوں معاف کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ او دی توبہ قبول کر کے دے گناہ نو معاف کر دے جی گناہ سگی رہا ہے تو ویسے ہی توبہ کر لگے اللہ کلوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کچھ گناہ ایسے جڑے بندہ بندے دے وضو کرنا ہی اللہ معاف کر دے نبی پاک نے فرمایا وضو کرنا تو بعد بندہ پڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمدن عبدہ و رسول پڑے اللہ تعالیٰ اس بندے دے گناہ نو معاف کر دے گا وضو کرنا تو بعد ہی پھر اگر دورہ کا نماز پڑھ دا ہے نفل پڑھ دا ہے یا فرض پڑھ لیں دا اللہ تعالیٰ نوافل پڑھن دی ہوئے تو فرائز پڑھن دی ہوئے تو بھی دے گناہ نو معاف کرنا ایک نماز پڑھن تو بعد دو جی نماز پڑھے گا اوہ درمیان جڑا گناہ ہویا اللہ وہ معاف کر دے گا یعنی رب نے معاف کرن دا رکھیا ذریعہ لیکن گالت اسی آدم علیہ السلام ہو دیئے گلنچ آگے تے انہوں شیطان کہن لگا و قاسمہما انی لکما من الناسہین کہن لگا قسم اٹھا گیا اندہ میں قسمیں میں قسم چکے گالت کہیں ناوا میں تاڑا خیر خوا جے رب نے تا انہوں صرف تاں ڈکیا کہ تسی کی تے فرشتے نہ بن جاؤ تو یہاں پھر تسی جنت دے ہمیشہ ہمیشہ مالک نہ بن جاؤ رب نے تا انہوں تھوڑی دیرواز دے رکھیا باچ کار دینا تو جے تسی کھا لیا تو پھر تسی ہمیشہ اتھر ہوگے دیکھو آدم علیہ السلام ہونا دی بات اندر آگیا فَدَلَّهُمَا بِغْرُور توکھے چاہ گیا اکثر اوقات ہی سوچنے اندھے بندوں کی اندھے گلے یار تینوں پتا نہ لگا تینوں بندہ توکھا دے گیا تینوں وہ دی سمجھ نہ لگی توکھا دینن والا دیندہ ہی توکھا اس رنگوے چیا کہ اگلے اندھے پتا لگدہ ہی نہیں اگلے بندہ اندھوں پتا لگدہ جدہوں لٹ جاندہ ہے جدہوں برباد ہو جاندہ ہے کیونکہ توکھا دینن والے دی زبان اوہ دا رویہ اوہ دا طریقہ ہی اندھے دا ہی کہ اگلے بندوں سمجھ لگند دیندہ ہی نہیں شیطان نے وہ کوئی کیسی آگے آدم علیہ السلام نے جنت اندھر پر اگلاتا وہ اٹھے پریشاں مطلب کہ انہ دی بات اندھر آکے تے بہن گئے اللہ پاک فرمانہ نے شیطان دی گل مان کے آدم علیہ السلام نے درخدہ پھال کھا لیا جو تو پھال کھا دا نا جنت دا لباس انہ دے جسم تو آٹوماتک اتر گیا جنہ دے رب نے لباس دیتا زی اور رب نے لباس واپس لے لیا پھر اللہ پاک نے انہوں مطلب کہ انہ نے کی تا پھر جنہ دے درختہ دے پت تیزنہ وہ اپنے جسم دے انہ نے بننے شروع کر لیا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَتَعْفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَاكِ الْجَنَّةِ اور وہ جنت کے پتوں کو اپنے جسم پر باندھنے لگے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور ان کے رب نے ان کو آواز دی عَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَرْشَجَرَتِي کیا میں نے تمہیں اس درختہ سے منع نہیں کیا تھا وَأَقُلَّكُمَا اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِين بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اللہ پاک کہا لگے اے شیطان تیرا دشمنی ایدی گلوے چنائیں تو ایدی گلوے چھے پھر بھی آگیا ہون اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے اولادِ آدم کو لوگ گناہ ہو سکتا ہے گناہ تو اگر ہو گیا غلطی ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے تو وہ بہترین خطاکار کون نے جو اپنی خطا تو بات توبہ کرتا ہے پھر آدم علیہ السلام نے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر انہ نے اللہ تے سامنے فریاد کی تھی اے پروردگار سانو ماف کر دے اللہ اسی بہگ ہیں اللہ غلطی ہو گئی تیرے حکم دی اسی نافرمانی کر بیٹھے ہیں اللہ سونے سانو ماف کر دے تے جے تو سانو ماف نہ کیتا تے اسی کاٹا پا انوالیاں چھو ہو جا ماں گے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی دوار نو قبول کیتا اور انہ دی اگلتی ماف کر چڑی اگے واقعہ تفصیلہ نے لیکن اجدہ سا ڈجدہ موضوع سی وہ اس حطہ کے کہ ان آدم علیہ السلام شیطان دے وسوسے دے اندر آگئے اور اللہ پاک فرمان نے کہ فوسوسا علیہ شیطانو اور شیطان نے ان کے دماغ میں وسوسا ڈالا کہنے لگا اے آدم میں تجھے ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے سے تُو جنت میں ہمیشہ رہے گا اور تجھے جنت میں بادشاہ ہی مل جائے گی جو تُس سے چھینی نہیں جائے گی تو آدم علیہ السلام اس کی بات کے پیچھے لگ گئے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا تو ان دونوں نے اس درخت کا پھال کھا لیا تو ان کے شرمگاہیں جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو گئی لباس اتر گیا وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَاكِ الْجَنَّةِ اور وہ جنت کے پتوں کے پتوں کے ساتھ اپنا جسم ڈامپنے لگے وَعَسَا آدم ربَّهُ فَغَوَا اللہ پا کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گئے سُمَّجْتَبَاهُ رَبُّهُ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور ان کی توبہ قبول کی وَحَدَا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کی قَالَحْبِتَا مِنْهَا جَمِيعًا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت سے اتر جاؤ بَعَدُكُمْ لِبَعَدٍ عَدُوًّن تمہارا باز کا دشمن ہے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن آدم تو جنت سے اتر جاؤ اللہ پا کہ نے آدم علیہ السلام نے پھر جنت کو باہر نکال دیتا دنیا تے پیش دیتا اور عباد کہی کہ اے تیان رکھنا ہون تسی آپس بیچ ایک دوسرے دی دشمنی کرو گے یہ تاڑے اندر فطرت پہ گئی ہے ہون جس طرح شیطان نے تاڑنا دشمنی نبائی ہے اولا آدم علیہ السلام اللہ نے کہا کہ تیری اولاد ہون آپس اندر ایک دوسرے دی اندر نال دشمن ہوئے گی تو بحلو یہ تاڑا ایک اے بھی منا ہے جس طرح شیطان دے اگر چیلے نے اگر اولاد آدم نو بہکان گے یہ تاڑا اے مفہوم ہے یعنی شیطان دے اگوں جڑی اولاد ہوئے گی جڑی نسل ہوئے گی وہ آدم دی نسل نو اگر بہکائے گی تو ایسے طرح ہی وہ ایک لوگوں کے آج دے دن تک کروڑا ہزارہ سال گزر چکے نے اولاد آدم دے وچھو بہت سارے لوگ گناہگار بہت سارے لوگ نیک اور آج دے دن تک سلسلہ نیکی اور بدی اللہ چلدار ہے اور اللہ پاک فرمان نے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فِرْ آدم میں تو آٹے والا ہدایت واسطے کتابہ پہ جانگا رسول کا لانگا تیری اولاد دی بہتری واسطے فَمَنْ تَبِعْ اُدَایَا جو ہدایت کے پیچھے چلے گا فَلَا يَزِلُّ وَلَا يَشْقَا نا وہ گمراہ ہوگا اور نا ہی وہ سخت دل ہوگا یا بد نصیب ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کہنے کہ اے تو اللہ پاک نے فرنسان یہ تو گئے پھیلایا اور اے باد اسی کہ ان تُس دنیا تے تور جاؤ اُتھے جاؤ میں تاڑے واسطے نبی کا لانگا رسول کا لانگا کتابہ کا لانگا ہدایت دے ذرائع کا لانگا جیڑا اس ہدایت پیچھے چل گیا سمجھو اوہ کامیاب ہو گیا جیڑا ہدایت دے اُتھے نہ چلیا اوہ بندہ ناکام تے نامراد ہو جائے گا ہون اے چیز اللہ پاک نے سانو اے سلیہ دسی پہ اے گلتی ہو یا نہ کوئی وڈی گال نہیں گلتی کر کے اُتھے اڑے رہنا بڑی وڈی گال ہے اللہ کے اندرے مومن بندہ گناہ کر کے اردہ نہیں بلکہ ہوتے تو توبہ کر دا ہے تو جو تو توبہ کر دا ہے اللہ دی جات تو دی توبہ قبول کر لیں دے لیں اللہ رب العالمین سانو مفہوم سمجھ کے اپنی زندگی گزارندی توفیق عطا فرمائے شیطان دے مقابلے تے ساڑی مدد فرمائے اور ہمیشہ شیطان دے وسوسہ کہ اللہ پاک سانو محفوظ رکھے اور نیکی کرندی اللہ پاک نیکی تے قائم رہندی ہدایت وال رستے تے قائم رہندی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاء یا بدی السماوات والارضی یا دل جلال والیکرام ربنا لکل حمد کما ینبگی لجلال ودہی کوادیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلق وردہ نفسی وزنت عرش ومداد کلماتی اللہم صلی علا محمد وعلا اور محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فِی الدنیا حسنا وفی الآخ楽ی حسنا وقنع عذاب النار ربنا ظلمن افسنا وئن لم تگفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اگفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم يقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط عائن و جعلنا للمتقین اماما رب انی لما انزلت علی من خیر فکیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیه توکلت و هو رب العرش لزیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان ربکا رب العزتی اما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين